اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خاص خبرنامے پر آج سیکنڈ جون وینزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانہ اور آنڈر پردیش میں خریب دو سو چھ بیس بچے اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیئے اس کوویڈ نائنٹین وبا کے سبب اور ایک سو تیویس بچے تلنگانہ میں اپنی دونوں ماں باپ کو کھو دیئے اس کوویڈ نائنٹین وبا کے سبب یہ ریپورٹ مارچ دوہزار بیس سے ابھی تک کی ہیں ڈائریکٹر آف پبلک ہیلڈ ڈاکٹر جی ایس راؤ نے تیسری لہر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تیسری لہر آنے پر صرف بچے متاثر ہوں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا اگر تیسری لہر ابھی آ جاتی ہے تو سارے بیٹس آکسیجن بیٹس میں تبدیل کر دیا جائے گا چھ بیس آزار آکسیجن بیٹس دستیاب ہے تمام گورنمنٹ ہاسپٹل میں تمام سٹیٹس کو دو دن کے لیے ٹائم دیا گیا ہے ہاسپٹل انتظامات میڈیسن انتظامات کی ریپورٹ پیش کرنے کرونا کی تیسری لہر کے تیاری پر تنگانہ ہائی کورٹ چیف جسٹیس نے کہا کہ ہمیں جاننا ہے کیا پرائیوٹ ہاسپٹل پیشنس کو پیسے واپس دیے کچھ دنوں سے تنگانہ میں کرونا کے نام پر پرائیوٹ ہاسپٹل والے زیادہ پیسے چارچ کر کے ٹریٹمنٹ میں لاپروہی کر رہے تھے جس کی تحت ان کا کوویٹ نائٹین ٹریٹمنٹ لائسنس کیانسل کر دیا گیا کورٹ نے کہا کہ لائسنس کیانسل کرنا ہاسپٹل کا کوئی حل نہیں ہے ہاسپٹل والے پیشنس کے پاس سے لیے ہوئے پیسے واپس کرنا یہ حل ہے اسی تعلق سے ڈائریکٹر آف پبلک ہیلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی بار پہلی لہر میں ہاسپٹل والے پیشنس کے پیسے واپس لوٹ آئے جس کا کل تین کرور تھا ڈائریکٹر آف پبلک ہیلڈ نے کہا کہ دوسری لہر میں بھی وہ پوری کوشش کریں گے پیشنس کا پیسہ انہیں واپس دلوانے کورٹ کو ایک وکیل نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پرائیوٹ ہاسپٹل والے جتنا پیسے لوٹتے ہیں پیشنس سے ان ہاسپٹل پر پیشنس کے پاس سے لوٹنے والی رخم دس گنا جرمانہ لگانا چاہیے اس چیز کے خوف کی وجہ سے پرائیوٹ ہاسپٹلز میں پرائیزز بڑھانا کم ہو جائے گا اور بار بار غلطی نہیں دہرائی جائے گی کورٹ نے اس بات کو منصور کیا تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کو کہا کہ لوگ ڈاؤن سے وکیلوں کو راحت دی جائے اور وکیلوں کے لیے خاص ای پاس جاری کیا جائے ہائی کورٹ نے حکومت کو آرڈرز دیا کہ اس آرڈر پر جلد ہی عملہ واری ہو اگر کوئی پولیس آفیسر وکیلوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے نظر آئے گا اس پولیس آفیسر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تلنگانہ ریاست میں کل آٹھ سو پیشنز بلیک فنگس سے متاثر ہے اور اسی فیصد پیشنز جی ایچ امزی یعنی ہائیدرباد اور ہائیدرباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں سے ہے ڈرکس کا استعمال صرف آپریشن میں ہونا چاہیے اور پیشنز کے ٹریٹمنٹ علاج پر ہاسپیٹل اور سپریڈنٹ کے نظر ہونی چاہیے تاکہ کوئی لاپرواہی نہ ہو بہتر ہاسپیٹلز میں بلیک فنگس کیسز کے پیشنز ایڈمٹ ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کی جانب سے ایک ضعیف اسی سالہ شخص کو چار سال بعد اپنے پریوار والوں سے ملنے کا موخہ ملا تفصیلات کے مطابق اسی سال کے ضعیف عبدالغفار اپنے پریوار والوں سے ملے چار سال بعد عبدالغفار اسی سالہ شخص ٹرین میں گم ہوئے تھے اور پچھلے سالوں سے ان کا پریوار انہیں دھون رہا تھا میں کی تیویز تاریخ کو اے ایٹین تلنگانہ نیوز آفیس کو ایک کال آیا اشرف نام سے جو گزارش کیے عبدالغفار کی ویڈیو اپلوٹ کرنے اور وہ ویڈیو میں ضعیف شخص روٹ پر دیکھے گئے اشرف علی نے اس ضعیف شخص کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا تری مل گری میں اور یہ ویڈیو اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر اپلوٹ کیا گیا جہاں یہ ویڈیو وائرل ہو گئی عبدالغفار کے پریوار والے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے ایڈیٹر انچیف محمد امران سے رابطہ کیے اور گمشدہ عبدالغفار کے تعلق سے تفصیلات حاصل کیے عبدالغفار کے گھر والوں کو اشرف علی کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیے گئے عبدالغفار کو ہائدرباد بھیچا گیا لالا گڑا پولیس کی جانب سے جو تمام ڈیٹیلز کی جانچ کر کے عبدالغفار کو اپنی پریوار والوں کے حوالے کیے ڈاکٹر کرن مدھالہ کرٹیکل کیر ہیچوڈیل میں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے نئے ویڈینز بہت خوفناکے اگر کوئی کرونا ویڈینز سے متاثر ہوتے ہیں ان کو بچانے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اس وی پرساد کی موت 79 سالہ جو فارمر چیف سیکریٹری تھے وہ کوویڈ نائیٹین سے تین بار متاثر ہوئے تھے یعنی تین باروں نے کرونا وائرس ہوا تھا دو ڈوزز کے ویکسنیشن لینے کے باوجود ان کو کرونا وائرس ہوا تھا ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ زیادہ عمر والے لوگوں کو اگر کرونا ویڈینٹ انفیکٹ کر رہا ہے تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں میکی دس کو اس سال وولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ 35 سال سے زیادہ عمر والے لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھنا مشکل ہے صرف 50 فیصد لوگی بچ پاتے ہیں اور 35 سال سے کم عمر والے لوگ نوجوان لوگوں میں 90 فیصد بچنے کے چانسز ہے جس کا مطلب زیادہ عمر والے لوگوں کو جلدی کرونا متاثر کر رہا ہے کیونکہ ان کا ایمیون کمزور ہوتا ہے ڈاکٹر کیرن مدھالا کرٹیکل کیر ہیچوڑی نظام آباد گورنمنٹ ہاسپیٹل کا کہنا ہے انڈیا اور پاکستان کی رشتے صدرتے دکھائی دے رہے ہیں ہائیدرباد کا رہنے والا پرشاند نامی شخص نے اپنی پریمیکا سے ملنے پاکستان سے سوزر لینڈ جانی کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ پاکستان بارڈر پر گرفتار ہوا تھا 2017 میں جہاں کل پرشاند کو رہا کیا گیا انڈیا میں اتاری بارڈر پر پرشاند وائندان خریب دو سال پاکستان جیل میں تھا پرشاند نے تلنگانا کی حکومت کا شکریہ ادا کیے اور سائبرباد پولیس کا بھی شکریہ ادا کیے واپس پرشاند کو لانے ہائیدرباد میں پیٹرول کی خیمت آسمان چھو رہی ہیں ہائیدرباد میں پیٹرول کی خیمت سو روپے ہو گئی ہے پر لیٹر تلنگانا میں کل نرمل ڈسٹرکٹ اور آدل آباد ڈسٹرکٹ میں ایک لیڈر پیٹرول سو روپے اکتیس پیسہ اور سو روپے سترہ پیسہ چارچ کیا گیا ہائیدرباد میں پیٹرول کی خیمت اکثر اٹھانوے روپے دو پیسہ ہوتی ہے لیکن اچانک سو روپے پر لیٹر ہو گئی ہے اور تلنگانہ کے بارہ ڈسٹرکس میں بھی پیٹرول کی خیمت سو روپے تک بڑھ گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ سیکنڈ یئر انٹرمیڈیل سٹوڈنس کو پاس کر دیں گے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جلدی اس پر فیصلہ لے گی اور اندیشہ ہے سیکنڈ یئر انٹرمیڈیل سٹوڈنس کو پاس کر دیا جائے گا کیونکہ سینٹرل حکومت نے بھی فیصلہ کیا کہ سی بی ایسی ٹویلت کلاس کے ایکزامز اس سال کینسل کر دیے گئے بورڈ انٹرمیڈیل ایڈیوکیشن بی آئی ای تیاری کر رہی ہیں اور تمام ریپورٹس بنا رہی ہیں جس میں انٹرمیڈیل سیکنڈ یئر سٹوڈنس کے لیے دو یا تین آپشنز رہیں گے جیسے انٹرمیڈیل سیکنڈ یئر کے ایکزامز پوسپون کیا جائے گا یا ان کے ایکزامز لے جائیں گے یا انہیں پاس کیا جائے گا یا ان کے ایکزامز کینسل کر دیا جائے گا جس میں سے اندیشہ ہے کہ چیف منسٹر کے سی آر ایکزامز کینسلیشن کا اعلان کر سکتے ہیں تیلنگانہ میں اور سٹوڈنس کو مارکس فارس ٹیئر کے پرفارمنس پر مل سکتے ہیں گاونمنٹ جونئر لیکچرر اسوسییشن جی جے ایل اے پریجیڈن مدو سودان ریڈی نے کہا کہ وہ آشاہ رکھتے ہیں کہ سی ایم کے سی آر صحیح فیصلہ اور حق کا فیصلہ کریں گے اگر ایکزامز ایسے ہی پوسپون یا کینسل ہوتے رہیں گے تو سٹوڈنس اور ٹیچرز کے لیے نقصان ہو سکتا ہے ہائیدرباد کی عوام نے آج ایک انوکھی چیز آسمان میں دیکھی ہے صبح کے وقت سورج کے پاس ایک گول رنگ بن گیا تھا جسے ریمبو رنگ بھی کہا جاتا ہے یا ہیلو ریمبو بھی کہا جاتا ہے اور آج کے دن ہی آٹھوہ تیلنگانہ فارمیشن ڈیم بنایا گیا ہے جو دوہزار چودہ میں تیلنگانہ بنا تھا آج اس کو آٹھ سال مکمل ہو گئے ہیں کئی ہائیدرباد کے شہریوں نے اس خوشی کے موقع پر سورج کے ساتھ سیلفی لیے اور اپنے سوشل میڈیا پر سورج کے ہیلو ریمبو کے فوٹوز شیئر کیے پارت سارتی خیالے ہیں ہیدرو با